نئے سیاسی حالات میں نئے صفبندی کی تیاریاں ملک کی بڑی سیاسی پارٹیوں نے مستقبل کا اللہ عمل تیہ کرنے کے لیے سر جوڑ لیے پنجاب حکومت کیسے چلانی ہے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان آج لاہور آئیں گے مزیر اعلیٰ پنجاب چونتری پرویز الہی سے صوبے میں حکومت سازی کے معاملات اور کابینہ کی تشکیل پر مشابرت ہوگی پرویز الہی امران خان کو پنجاب کی سیاسی حالات پر بریفنگ دیں گے امران خان تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں اور ارکان اسیمبلی سے بھی ملیں گے پنجاب حکومت کو ٹف ٹائم کیسے دینا ہے وفاقی حکومت کیسے قائم رکھنی ہے پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کا سربراہی اجلاس کچھ دیر بعد اسلامباد میں ہوگا ملانا فضل الرحمن اجلاس کی صدارت کریں گے اجلاس پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں کے سربراہان شریک ہوں گے پنجاب میں حکومت کی تبدیلی کے بعد کی صورتحال اور مستقبل کی سیاسی حکمت امری مرتب کرنے پر مشابرت ہوگی اہم فیصلے متوقع وزیر اعلیٰ پنجاب چونتری پرویز الہی کی ایوانیں وزیر اعلیٰ آمد گارڈ آف ہونر پیش کیا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب چونتری پرویز الہی سے ارکان اسیمبلی ملاقاتیں کریں گے مختلف جلاسوں کی صدارت کریں گے پرویز الہی کی سابق سپیکر اسد کیسر سے ملاقات سیاسی حالات پر تبادلے خیال ادھر پنجاب کابینہ کے لیے ممکنہ نام سامنے آگئے راجہ بشارت، زین قریشی، اسلام اقبال، یاسمین راشد، حافظ امار یاسر، مراد راس، حاشم جمع بخت، چونتری زہیر الدین اور علی عفضل ساہی کے ناموں پر غور چینہ گروپ اور پارٹی کے لیے فعل کردار ادا کرنے والوں کو بھی نمائنگی دی جائے گی انٹر بینک میں ڈالر کا لانگ جم قیمت میں پانچ ارپے ستائیس پیسے اضافہ دو سو اکتالیس ارپے انچاس پیسے کا ہو گیا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی ہنڈر انڈیکس بڑھ کر چالیس ازار کی نفسیاتی حد عبور کر گیا مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے بجلی مسید مہنگی سی پی پی اے کی درخواست پر نیپرا نے نو روپے نواسی پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی سی پی پی اے نے فیول ایجسمنٹ کی مطمئے اضافے کی درخواست کی تھی کراچی والوں کے لیے بھی بجلی مہنگی ہونے کا انکان بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے لیے نیپرا میں سمات مکمل بجلی گیارہ روپے سینتیس پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا انکان نیپرا فیصلہ بات میں جاری کرے گا ایل پی جی والوں نے مہنگائی کا ایک اور بام گرا دیا اوگرا نوٹفیکیشن کے بغیر ایل پی جی کے قیمت میں دس روپے اضافہ جولائی دو ہزار بائیس کے لیے قیمت دو سو بھیس روپے فی کلو ہو گئی گھرے لو سیلنڈر دو ہزار چھے سو روپے جبکہ کمرشل سیلنڈر نو ہزار نو سو اٹھاسی روپے کا ہو گیا امران خان کی پنجاب میں حکومت واپس آتے ہی احساس پروگرام اور دس لاکھ کے صحت کارڈ کو بحال کرایا رہنما پی ٹی آئی فاروق حبیب کا ٹوئیٹ کہا پی ٹی ایم کی حکومت سازش کے تحت آئی تو پہلا کام ناب کو بند کرنے اور ایف آئی اے کیسز ختم کرائیں عوام دیکھ لیں ترجیحات کا فرق واضح ہے سپریم کوچ کے خود مختاری کو آئینی دہا خود حاصل ہے اس کے اختار کو گھٹایا نہیں جا سکتا شیخ رشید کہتے ہیں سپریم کوچ کو جیب کی گھڑی یا ہاتھ کی چھڑی نہیں بنایا جا سکتا اور نہ گورنر راج لگایا جا سکتا ہے من پسند قانون سازی ہوگی نہ نواز شریف واپس آئیں گے اکتوبر نومبر میں الیکشن ہوں گے سابق صدر آصف علی زرداری کو کرونا ہو گیا پی پی چیئرمن بلاول بھٹو اور بختاور بھٹو کا ٹویٹ کہا آصف زرداری نے خود کو آئیسولیٹ کر لیا ہے وہ مکمل ویکسینیٹڈ اور بوسٹر لگوا چکے ہیں انہیں کرونا کی ہلکی علامات ہیں قوم آصف زرداری کی صحتیابی کے لیے دعا کرے بلوچستان میں بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی حال ساتھ میں اب تک ساو سے زائد افراج آنبھاک صوبے میں خائی الارڈ جاریل اسپیرہ سے کراجی اور بلوچستان کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا خوددار اتوجیرو شہراز سیلابی ریلے کی نظر لینڈ سلائڈنگ سے سین اور بلوچستان کو مرانے والے زمینی راستے بھی بند اوتھل کے قریب سیلابی ریلے میں پھنس جانے والے سیکرو خاندانوں کو ای دھی اور پاک بیریہ کی ٹیموں نے محفوظ مقامات پر منتقل کیا پنچگور میں توفانی بارشوں سے درجنوں دہا زیریاب پویٹر کے سیاحتی مقام ہنہ اڑک کے ندینالوں میں تغیانی کے باعث اڑک جانے والے سیاحت پھنس گئے متاثر افراد کو نکالنے کے لیے ہیلیکاپٹرز کے ذریعے ریس کی آپرشن جاری آئی ایس پی آئر کے مطابق پاک فوج کے دستے بلوچستان اور ڈی جی خان کے متاثرہ علاقوں میں احمدادی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں کراچی میں وقفے وقفے سے بارش نشبی علاقوں اور اہم شہراؤں پر پانی کھڑا ہو گیا شرح فیصل، کورنگی روڈ، آئی آئی چندریکر روڈ، سٹیڈیم روڈ، یونیورسٹی روڈ، راشد منحاس روڈ، شہید ملت ایکسپریس وے پر ٹرافک جیم، سرشاہ محمد سلیمان، سٹیڈیم روڈ، شہزاد خلیل روڈ پر پانی چمان کورنگی کاؤزوے اور کراسنگ روڈ بند ہونے سے قیوم آباد چورنگی اور اتراف میں ٹرافک جیم، سوک سینٹر سے نیو ٹاؤن تھانے جانے والا یونیورسٹی روڈ کا ٹراک بھی بند، سٹی ریلوے کالونی، گندے پانی کے جہوڑ کا منظر پیش کرنے لگی، مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران شارعہ فیصل پر سب سے زیادہ بارش بارہ اشاریہ پانچ میلی میٹر ریکارڈ کی گئے وزیراعظم کی زیر صدارت بارشوں کے نقصانہ سے متعلق اجلاس وزیراعلا سے نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ صوبے میں آپ تک معمول سے تین سو انتر فیصد زیادہ بارشیں ہوئیں، حادثات میں تیرانوی افراج آنبھوگ اور انسٹھ زخمی ہوئے بارشوں کے باعث کراچی وارٹر بورٹ کی سیوریش رائن کو نقصان پہنچا صوبے بھر میں مختلف شہروں کو ملانے والی تین سو اچھاسی کلومیٹر سے زائد سٹکیم بری طرح متاثر پندرہ ہزار سے زائد گھر جزوی جبکہ دو ہزار سے زائد مکمل تباہ ہو گئے تقریباً نوے ہزار اکر پر کھڑی پستیں پوری طرح متاثر ہوئیں ملوچستان میں مزید بارشوں سے ہب ڈیم پر دباؤ بڑے گا جس سے کراچی کے قربی حصے متاثر ہوں گے وفاقی سن میں بارشوں سے ہونے والے نقصانات کے ازالے کے لیے وفاق سے مدد کی اپیل وزیراعظم نے آج ڈیزاوسٹر رسک مینجمنٹ کی حوالے سے جلاس کی صدارت کی وفاقی وزیر اطلاعات مریم اور انگزیب کہتی ہیں موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے بلوچستان بارشوں سے شدید متاثر ہوا ملک کو سلابی صورتحال کا سامنا ہے آج تمام صوبے ایک ساتھ بیٹھ کر پائیدار ترقی کے اہداف پر بات چیت کر رہے ہیں ترقی پذیر ممالک ڈیزاوسٹر رسپونس میں زیادہ سرمایہ کاری کرتے ہیں لیکن ڈیزاوسٹر رسک مینجمنٹ میں ان کا بجٹ بہت کم ہے پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے یوت کو انگیج کرنا ہوگا سلاب سے رازن پور میں تباہ کاریاں ایکڑوں پر کھڑی فستے پانی سلابی پانی کی نظر کوہ سلمان کے پہاڑی سے سو پر بارش کے بعد آنے والے سلاب سے سینکھ رو بستیاں متاثر ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے زلی انتظامی کے جانب سے مختلف مقامات پر ریلیف کیمپ قائم متاثرین کی حکومت سے نقصانات کی احسانی کی اپیر آزاد کشمیر کے علاقے کوٹلی میں مسلسل بارش سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں بازاروں میں پانی داخل نظام زندگی مفلوج شہری گھروں میں محسور متعدد علاقوں میں رات سے بجلی بند بارش سے بالا علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کے خطرات بڑھ گئے بارش سے دریائے پونچ میں تغیانی دریائے کا پانی کوٹلی دکھاڑی پارک اور قریبی آبادی میں داخل سپریم کوچ کے اختیارات محدود کیے جائیں ملک بھر کی بار ایسوسییشن جولیشل کمیشنر کان کا مطالبہ مشترکہ قراردات میں کہا آئین کی شیخ 175 اے اور شیخ 209 میں ترامیم کی جائیں ججز کی تقرری اور برطرفی کا فورم ایک ہو سکے اس میں ججز، بار، انتظامیاں اور بارلیمان سب کی مساوی نمائندگی ہوگی ملک میں بشلی کا شورٹ فال 5049 میگا وارڈ ہو گیا بشلی کی مجموعی پیدوار 22,861 میگا وارڈ جبکہ طلب 27,900 میگا وارڈ ہے پاکستان اور بھارت کے وزراء خارزہ آج ایک میز پر ہوں گے شنگائی تعاون تنظیم کے وزراء خارزہ کا اجلاس آج تاشکند میں شروع ہوگا وزیر خارزہ بلاول بھٹو زردار اجلاس میں شریک ہوں گے سی او وزراء خارزہ اجلاس میں علاقہ اجلاس پر بات چیت ہوگی شنگائی تعاون تنظیم وزراء اجلاس اسبکستان میں دو دن جاری رہے گا آغاز میں اہم خبر یہ ہے مہنگائی کی ستائے عوام کو بجلی کے چار سو چالیس وولٹ کی مزید باپنا جھٹکے دینے کی تیاری ہو گئی نیپرا نے بجلی کی قیمت میں نو روپے نوازی پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی ہے نیپرا نے بجلی کی قیمت میں نو روپے نوازی پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی نئے اضافے سے بجلی کے سارفین پر ایک ماہ میں ایک سو ارب سے زائد کا بوجھ پڑے گا بجلی کے قیمتوں میں اضافے کا اطلاق لائف لائن اور کراچی کے شہریوں کے علاوہ تمام سارفین پر ہوگا سی پی اے نے فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں بجلی مزید مہنگی کرنے کی درخواست نیپرا کو دی تھی مہنگائی کے ستائے عوام کو بجلی کے چار سو چالیس وولٹ کا مزید خوفناک جھٹکا نیپرا نے بجلی کے قیمت میں نو روپے نواسی پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی نئے اضافے سے بجلی کے سارفین پر ایک ماہ میں ایک سو ارب سے زائد کا بوجھ پڑے گا بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق لائف لائن اور کراچی کے شہریوں کے علاوہ تمام سارفین پر ہوگا بجلے کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق لائف لائن اور کراچی کے شہریوں کے علاوہ تمام سارفین پر کیا جائے گا بجلے کی قیمت کے بعد بات ڈالر کی جس کی اونچ سے مزید اونچی اڑان جاری پاکستانی روپے کی قدر کم سے کم تر ہو گئی انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر پانچ روپے ستائیس پیسے مہنگا ڈالر کی اونچی سے مزید اونچی اڑان جاری ہے پاکستانی روپے کی قدر کم سے کم تر ہو گئی انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر پانچ روپے ستائیس پیسے مہنگا ہو گیا اور یوں اس کی قیمت دو سو اکتالیس روپے انچاس پیسے ہو چکی ہے ڈالر کی اونچی اڑان کا سلسلہ مسلسل جاری ہے اور روپیا گرابٹ کا شکار ہے وفاقی حکومت کیسے قائم رکھنی ہے پنجاب حکومت کو ٹف ٹائم کیسے دینا ہے پی ٹی ایم میں شامل جماعتوں کا سربراہی اجناس کچھ دیر بعد اسلام آباد میں شروع ہوگا وفاقی حکومت کیسے قائم رکھنی ہے پنجاب حکومت کو ٹف ٹائم کیسے دینا ہے پی ٹی ایم جماعتوں کا اجلاس مولانا فضل رحمان کی زیر صدارت کچھ دیر بعد کوکا مولانا فضل رحمان اجلاس کی صدارت کریں گے اس اجلاس میں پی ٹی ایم میں شامل تمام جماعتوں کے سربراہان شریک ہوں گے بلاول بھجو اور شہباز شریف ادریہ کے خلاف موہم میں لگے ہوئے ہیں حلیم عادل شیخ کو فوری رہا کیا جائے یہ مطالبہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے رحمان فضل رحمان چودری نے کیا اور انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو اور شہباز شریف ادلیہ کے خلاف موہم میں لگے ہوئے ہیں اس وقت جو ہمارے موقف میں اور حکومت کے موقف میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے کیس کے لیے بلاک میلنگ کرنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ ہم کہتے ہیں بلاک میلنگ نہیں ہونی چاہیے بار بار ہم کہہ رہے ہیں الیکشنز کی طرف بڑے لیکن ہمیں لگتا یہ ہے کہ ہمیں ایک ڈیٹ سیٹ کرنی ہوگی اور اس کے بعد سیاسی جماعتوں کے ساتھ الیکشن کا فریم ورک بنائے اور اگر وہ یہ نہیں کرتے تو پھر وفاقی عظمت کو ہمیں گھر بیجنا ہوگا اور نئے انتخابات جو ہیں اس کی ہمیں اتیاری کرنی ہوگی یہ واحد حال ہے جس سے پاکستان کا سیاسی بوران ختم ہوگا ادھر وزیرعالہ پنجاب چوتری پرویزراہی سے سابق سپیکر قومی اسیملی اصد کیسر کی ملاقات ہوئی ہے وزیرعالہ پنجاب کہتے ہیں کہ پنجاب کے عوام امران خان کے ساتھ کھڑے ہیں سہت کارڈ احساس پروگرام اور دیگر عوامی ونصوبے تیزی سے آگے بڑھیں گے پنجاب کے عوام امران خان کے ساتھ کھڑے ہیں وزیرعالہ پنجاب چوتری پرویزراہی کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ سہت کارڈ احساس پروگرام اور دیگر عوامی ونصوبے تیزی سے آگے بڑھیں گے چوتری پرویزراہی نے کہا کہ تحریک انصاف کی پنجاب پر دوبارہ حکومت عمران خان کے بیانیے کی ایریا بھی بری طرح متاثر ہوا ہے جہاں آج بھی پانی جمع ہے اور بلدیاتی اداروں کی جانب سے نکاسی آپ کا کوئی کام نہیں کیا جا رہا مزید تفصیل جانے کے کپڑا مارکیٹ میں موجود اپنی نمائدہ دعا آپ باز سے اپڈیٹ کیجئے گا دعا جی میں اس وقت ہول سیکلی ایریا کی ہول سیل کپڑا مارکیٹ میں موجود ہوں اور یہاں پہ گزشتہ روز بمشکل آدھے گھنٹے ہونے والی بارش کے باعث اقبال مارکیٹ انیس مارکیٹ سمیت دیکھا جتنی بھی مارکیٹ ہیں وہ زیرے آب آ چکی ہیں یہاں پہ موجود جو تاجر ہیں اور جو علاقہ مکین ہیں ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے اور تاجروں کی جانب سے یہی کہا گیا کہ اس سے قبل بھی جب بارشیں ہوئیں تو اس کے نتیجے میں ان کا کافی مالی نقصان ہوا اس بار کی مونسون سسٹم میں انہوں نے اپنے جو کپڑا تھا اسے تحفظ تو فرام کر دیا گیا ہے جس کے باعث ان کا مالی نقصان نہیں ہوا لیکن یہاں پہ موجود علاقہ مکین اور تاجروں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے کرونا وبا کے دوران دو سال سے تاجروں کی جانب سے کہا جائے کہ یہ جو کاروبار ہے یہ پہلے سے ہی متاثر تھا اور اب مونسون کے باعث کیونکہ یہ سڑک متاثر ہو چکے اور یہ سڑکی نہیں یہاں پہ بیشتر جتنے بھی اطراف کی سڑکیں وہ متاثر ہو چکے ہیں اور اس کے باعث جو ہے شہری یہاں پہ نیارے جس کے باعث ان کے جو کاروبار ہے وہ بری طریقے سے متاثر ہو رہا ہے اور جو یہ تاجر ہیں ان کے جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک ایسا حفظ جہاں سے تمام طرح ٹیکسز ادا کیا جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو حکومتی ادارے ہیں اور انتظامیاں ہیں وہ اہم جو شہرہ ہیں ان کی نقاسی آپ کے انتظامات تو کر دیتی ہیں لیکن جو اندرونے گلیاں ہیں اندر کی محلے ہیں یہاں پہ آکے کوئی انتظامات کا جائزہ نہیں لیا جاتا ہے جس کے باعث یہاں پہ موجود جو شہری ہیں انہیں ایسی پانی سے ہو کر جو ہے وہ اپنا کاروبار چلانے کے لیے جو ہے وہ اقدامات کرنے پڑتے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت جی بہت شکریہ دعا آپ نے اپ ڈیٹ کیا ابھی آپ کو لے چلیں گے وزیرا تلات سن چھر جیل انام میں امن میڈیا سے گفتکو کر رہا ہے ہم نے کی بنا پر کسی کو اریس کیا گورنمنٹ نے کسی کو اریس نہیں کیا انٹی کرپسن ڈپارٹمنٹ انڈپینڈنٹلی کاروائی کرتا ہے اور اس نے دیکھا ہے کہ جی یہاں پہ فراڈ ہوئے ہوئے یہاں پہ زمین ہوپے اور یہ ساری چیز سب کے سامنے ہیں ابھی بھی ہم ایک آفر دے کہ وہ ساری زمینیں سرینڈر کر لیں کیونکہ سرکار کی زمینیں ہیں جو آپ نے جن لوگوں کو چیزیں بیچی ہیں وہ پیسے ان لوگوں کو واپس کر دیں اگر آپ ان لوگوں کو پیسے واپس کر دیتے ہیں جن کی زمینیں ہیں لوگوں کی کمپلینڈز ہیں کمپلینڈ کی ہوئے جی کہ ہمیں یہ تو پہلے پتا ہی نہیں تھا کہ یہ ہمیں یہ بتا ہی نہیں گیا کہ یہ سرکاری زمین ہے ہمیں تو یہ پرائیوٹ زمین سمجھ کے ہمیں یہ بیچی گئی ہیں تو وہ سارے شبائد موجود ہیں ساری چیزیں موجود ہیں اگر عدالت سمجھتی ہے یا کوئی اور سمجھتا ہے کہ جی ٹھیک ہے یہ فراڈ کرنا جائز ہے تو حکومت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے عدالت فسلہ کر دے چھوڑ دے گی لیکن یہ پورا جو پروپگنڈا کر جاتا ہے اس کا آج بھی وہ زمینیں جو ہیں جو سرکار کی ہیں وہ سرکار کو واپس کر دیں جن لوگوں سے آپ نے پیسے لیے ہیں پلوٹنگ کر کے یا فارماؤسز بنا کے ان جگہوں پر وہ سرکار کو واپس کر دیں ان لوگوں کو وہ پیسے واپس کر دیں گامنٹ کیس واپس لے لے گی یہ بتائیے کہ موجودہ صورتال میں جب علی مادر شیخ پارا ہو گیا بصر میں یہ کلیر کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو اعظام تراشی سے نکومت پر لگائی جاتی ہے پی ٹی آئی کے کافی ارکان اور باقی اپوزیشن کا ارکان جو ہمیشہ پیپلز پارٹی ہے سنکومت میں تنقید کرتے رہے ہیں کسی ایک کے خلاف کوئی مقدمہ بنایا ہو تو بتا دے ہمیں کوئی ایک اسی مثال دے دے ان کے سب کی زبانیں ماشاءاللہ بہت بڑی ہے اور عمران خان کے شاگرد ہیں تو گالی گلوچ تو ان کے روٹین کا مسئلہ ہے تو گالیاں بھی دیتے رہتے ہیں یہ لیڈرشپ کو بھی گالیاں دیتے رہتے ہیں یہ گورنمنٹ کو گالیاں دیتے رہتے ہیں یہ منسٹر کو گالیاں دیتے رہتے ہیں چیف منسٹر صاحب کو گالیاں دیتے رہتے ہیں کسی ایک پہ کوئی مقدمہ بناو تو بتا دیں پھر اسی کو یہ بیس بنا کے جی حکومت کو انتقامی کاروائی کر رہی کہاں سے آ گیا اور عمران خان خود انکوائری کر رہا ہے کہ یہ جو ہم زمینوں کی باتیں کر رہی ہیں صحیح ہے یا غلط ہے عمران خان خود اپنی انگویسٹیکشن ٹیم بیجے ان کی جتنے بھی اگر کچھ لوگ کے سساب ستنے آگے انکوائری کریں اگر یہ الزامات غلط ہیں یہ ذرکاری زمینیں نہیں ہیں یہ لوگوں کے ذر فراؤڈ نہیں کیا گیا ہے تو پر آکے آپ بات کریں دوسری بات کہ اور الزامات جی کہ خطرہ ہے فلانا ہے ڈھمکا ہے کل تصویریں آئی ہیں آپ کے خود صافیوں کے گروپوں میں تصویر لگی ہوئی ہیں کہ صاحب بات باہر مزید کے بیٹھے ہیں چھ سات دوست سات بٹھے ہیں گپ شپے کر رہے ہیں یہ کس کے ساتھ سترہ کا سلوک ہوا ہے کیسز ہم نے بھی بھکتے جیلے ہم نے بھی کاتی ہمیں تو کبھی علاو نہیں ہوتا تھا کہ کسی کو ملنے کے لیے یہ تو پہلی رات کو ماشاءاللہ سے آپ جو ہے سارے دوست وہاں پہ رات کو کڑھائیاں بھی آ رہی ہیں رات کو مرگیاں بھی آ رہی ہیں رات کو مستیاں بھی لگی ہوئی ہیں ان کی عباس میں اگر حکومت کو سکتی کرنی ہوتی تو حکومت یہ سکتی کرتی اگر حکومت کو کسی کو انتقامی کروائے ایک نشانہ بنانا ہوتا تو اس طرح وہ بیٹھ کے مزے کے ساتھ اس اچھو کے کمرے میں دوستوں غزت گپش پہ مار رہے ہیں اور سارے دوستوں کو آپ جانتے ہیں ایم پی ایز ہیں وہ ساتھ بیٹھ کے وہاں پہ آلموسٹ پارٹیاں چل رہی ہیں ان کی تو مقصد یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ الزامات آپ اپنے احساست کے لیے لگا رہے ہو جن جن لوگوں نے بھی پریس کانفرنسے کی ہیں براہ مہربانے آ کے دیکھ لیں حالات کیا ہے زمینی حالات کیا ہیں اور خود امران خان انکوائری کر لے مجھے دمران خان میں بلکل ٹکے کا یقین نہیں ہے وہ خود اس چیزوں میں ملوث دے لیکن وہ خود آ کے کسی اور تھرڈ پارٹیز انکوائری کرا لے کہ یہ جو کیسز بنے یہ صحیح ہے یا غلط ہے کوئی اس کے گارنٹی دے دے عدالت گارنٹی دے دے کوئی لکھ کر دے دے کہ جی نہیں جی یہ بلکل صاف سترہ شخصیت پر کوئی غلط الزام لگائے گیا ہم آج بھی حکومت چھپ کر پہ بڑھ جائے گی مہتر باسکر ہے زنداجی صاحب کے لئے سب شہرکیاب کے لئے دعا کو ہے ان کو کوویٹ ہوا ہے اور ان کو ویکسنیشن بھی ہوئی ہے بوستر ڈوز بھی لگے ہوئے ہیں تو نارملل ہی جس کو ویکسنیشن اور بوستر ڈوز لگتے ہیں تو کافی حد تک کیسز میں زیادہ اس کو رییکٹ نہیں کرتی کوویڈ کی بیماری لگے اللہ کرے جلدی سہتیاب ہو جائے اور انشاءاللہ تعالی وہ بہت جلد یہاں ہوں گے اور جیسے آسفل ازادہ پاکستان آئیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ عمران خان کی نیندیں اڑنا شروع ہو جائیں گی عمران خان کا زوال انشاءاللہ تعالی شروع ہو جائے گا اور سب آپ دیکھیں گے یہ یہ بتائیے کہ جب آپ یہاں کھڑے تو سندھ کو فتح کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں تو ایک سلم کا ڈالہ ہے کہ تو پھر تیرا کیا بنے گا کالیا جانب یہ سندھ کو فتح کرنے کی باتیں ہیں کہ کچھ نئے نئے شاہستدان جو ہے وہ بیانہ دے رہے ہیں کہ عمران خان سندھ میں آئے گا عمران خان سندھ میں آئے موسٹ ویلکم پہلے تو بلدیات نے اپنے امیدوار پورے کر لیتا آج بھی یہ جتیمی باتیں کر رہے تھے ان کے پاس امیدواری نہیں ہے پورے سندھ میں کہ جو پیپلز پارٹی کا مقابلہ کر سکے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے لوگ کا اپوز آئے دونوں فیزز کو ملا ہوں تو میں ہزاروں کی تعداد میں تو وہ ہزاروں سے زیادہ سیٹیں ایسی ہیں جہاں پہ عمران خان کو امیدواری نہیں ملا کہ کوئی وہ پیپلز پارٹی کا مقابلہ کر سکے سندھ میں آئے شوق سے سیاست کرے شوق سے اپنے جلسے کرے